ہلو اسلام علیکم گائز سو گائز آج جا رہے ہیں ہم سمتھن ٹاپ پہ دیکھتے کہ ڈکسوں سے ہمیں آگے جانی دیا جائے گا ایک نہیں دیا جائے گا سو چلتے ہم اور دیکھتے ہیں ایسا سین ہے سمتھن ٹاپ کا ابھی ہم پہنچیں بلبل نوگام ابھی ہم ہیں انتنک اچھا باروڈ پہ سو گائز لیس گو سو گائز ابھی ہم پہنچیں اچھا بل یہاں پہ گارڈن ہے آپ یہاں پہ کرمی میں آ سکتے ہیں اور انجائے کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں کو کرنا کی طرف لیس گو سو گائز فائنلی ہم کو کرناک پہنچ چکے ہیں اب رائٹ سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کو کرناک کا گارڈن ہے رائٹ سائیڈ میں اب یہاں بھی گرمیوں میں آ سکتے ہیں اور اپنی فیملی فرینڈز کے ساتھ انجائے کر سکتے ہیں سو اب ہم جائیں گے کو کرناک سے ڈکسوم کی طرف اور پھر اس سے آگے سمدھنٹوک کی طرف چلیے چلتے ہیں سو گائز آپ کو سفید چادر والے پہاڑ تو دکھ رہے ہوں گے اسی کی اوپر ہمیں جانا ہے یہی ہے سمدھنٹوپ اور دیکھتے آگے ہمیں جانے کی اجازت دی جاتی ہے یا نہیں سو لیس سی فائنلی ہم پہنچیں ڈکسوم یہ بھی ایک پکنگ سپارٹ ہے گرمیوں میں آپ یہاں بھی آ سکتے ہیں اور یہاں بھی انجائے کر سکتے ہیں یہ بھی بہت اچھی جگہ ہے گرمیوں میں آنے کے لیے آگے جانے کی اجازت دی گئی ہے وہ بھی کہا ہے کہ ہم آدھے راستے سے واپس آئیں گے اور ہم بھی دیکھتے ہیں کہ اگر راستہ صحیح ہوگا تو آگے جائیں گے نہیں صحیح ہوگا تو پھر واپس ہی آئیں گے کیونکہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھتے ہیں آگے کیسا راستہ چلیے موسیقی 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 یہاں سے ابھی چڑھنا ہے ہمیں دیکھتے آگے راستہ کیسا ہوگا اور ہم پہنچ پاتے سمتھن ٹاپ پہ کے نہیں سو لیس گو اینڈ سی آپ کو یہ چوٹی دکھ رہی ہوگی سفید برپ سے ڈھکی ہوئی تو یہی سمتھن ٹاپ ہے اس کے اوپر ہمیں پہنچنا ہے اور یہ دیکھئے کیا ہی خوبصورت نظارہ ہے قدرت کے نظاروں کا کیا ہی کہنا جو انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے وہ یہ کیمرے بیان نہیں کر سکتے کتنا خوبصورت نظارہ ہے یہ سو لیس گو اینڈ سی موسیقی لیس گو اینڈ میں دیکھ سکتے کہ ہم کتنے اوپر آ چکے ہیں ابھی یہ گرین پہاڑ ہم نے چھوڑ دیئے ہیں اب آگے اس میں پیڑ پودے تو زیادہ ہے نہیں یہ کھلے پہاڑ ہیں اسی سردی بہت ہے دوپ ہے اس وجہ سے ہمیں زیادہ سب بھی نہیں لگ رہی ہے چلیے آگے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے کیا خوبصورت نظارہ ہے بہت ہی شاندار انہوں نے دیکھئے پہاڑ کی چھوٹیاں اور یہ پیڑ یہ پیڑ سمتھنٹو کے آخری پیڑ ہے اس کے آگے آپ کو پیڑ نہیں ملیں گے اس پہ یہ دیکھئے گائز کتنا آئیس جمع ہوا ہے اگر بندہ سے اسے بائک نہیں چلائے گا نا اسی دن گرنا ہی ہے یہاں پہ تو کوئی بائک نہیں آئی ہے بھی تک یہ جو گاڑیوں کے نشان آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہی فور وی فور ویکلز ہیں جو سنو کلیرس کے لئے کام آتے ہیں تو باقی یہاں پہ کوئی تو چڑھا نہیں ہے ابھی کوئی بائک والا یہ مجھے لگ رہا کہ ہم پہلے بائکرز ہیں جو فروری میں سمتھن ٹاپ پہ آرائیو کریں گے کیونکہ اس سے پہلے تو فروری میں کبھی یہ کھولا ہی نہیں ہے دیکھ سکتے آپ ہمارے لیپ سائیڈ میں کم سکم بارہ تیرہ فیٹ کی برف ہے اور نیچے تو بہت سلپری ہے یہ روڈ بلکل خطرے سے خالی نہیں ہے یہاں پہ چڑھنا اس موسم میں اب ہم پہنچی چکے ہیں دیکھتے آگے کہاں تک پہنچ پاتے ہیں اگر ٹاپ پہ پہنچ گئے تو آپ کو بھی دکھائیں گے اگر نہیں تو پھر کیا ہی کر سکتے ہیں چلیے دیکھتے آگے کیسا راستہ ہوگا موسیقی 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 یہ دیکھیں گائز کتنا خوبصورت نظار ہے سڑک کے دونوں اور پرفے اور مجھے لگ رہا تھنڈی اس ٹائم اتنی ہے نا یہاں پہ بہت سرد ہوائی چل رہی ہے مجھے لگ رہا تھنپیچر مائنس آٹھ سے مائنس ناو تک ہوگا سو فائنلی ہم نے یہ کر کے دکھایا کہ ہم سمتھن ٹاپ پہ آخر کار پہنچی گئے ہیں یہ سمتھن ٹاپ ہے بس ہم دو تین سو میٹر پیچھے ابھی اور فائنلی ہم یہاں پہ پہنچی گئے ہیں ہم پہلے بائیکر ہے جو یہاں پہ آئے ہیں چوبیس فروری کو اس سے پہلے کبھی مارس سے پہلے کھولا نہیں ہے مارس اٹنگی اپریل میں کھلتا تھا یہ روڈ کیونکہ یہ روڈ جاتا ہے کشتوار کے لئے بھی اور یہاں سے آپ جمعو بھی جا سکتے ہیں اور بٹوٹی بھی یہ آگے سے ملتا ہے اس راستے سے سو گائز اگر آپ کو یہاں سے کبھی آؤ مطلب گھر میو میں ہی آسکتے ہو آپ یہاں سے جا سکتے ہو جمعو ہوں ورنہ تو بہت مشکل ہوگی یہاں سے جانے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برف ہے پندرہ سولہ فیٹ لگ برف یہاں پہ ہیں لیپ سائیڈ میں ہمارے ہیں اور یہ دیکھئے راستہ کتنا خراب ہے یہاں پہ یہاں پہ اوپر سے آئیے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جمعو بٹوٹی کشتوار اور چرزو یہاں سے جمعو تین سو پندرہ کلومیٹر رہے ہیں ایک سو تیرانیم بٹوٹی ہے اور کشتوار تری اپن کلومیٹر ہیں اور چلیے دکھاتے ہیں آپ کو بھی سنٹھن ٹاپ کی خوبصورتی ہے یہ دیکھیں گئیز کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے اس ٹاپ سے نیچے کی طرف آپ دیکھیں گے گرین گرین پہاڑ جو ہے اسے نیچے آب آ دیئے وہی سے ہم آئے ہیں اوپر اور کیا خوبصورت نظر ہیں موسیقی 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 بندے ہیں ہم اس کے ہم پہ کس کا زور امیدوں کے سورج نکلے چار امور ارادیں ہیں فولادی امتی ہر قدم اپنے ہاتھوں قسمت لکھنے آج چلے ہیں ہم موسیقی ایس کی لاتھی کتنی بڑی بن چکی ہے اسے اندازہ لگا سکتے آپ کتنی ٹھنڈ ہوگی آپ اسے کشمیری میں ششرگھنڈ کہتے ہیں سو چلیے گائز لیتے آپ سے اجازت ملتے ہیں آگے کسی ویڈیو میں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکراب نہیں کیا ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکراب ملتے ہیں آگے کسی اور ویڈیو میں تب تک ٹیک کیئر گوڈ بائی اللہ حافظ موسیقی موسیقی